مناقب اہل بیت عزیز اور روح یہ بات یاد رکھنا کہ اس روح زمین پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کے بعد جن بزرگ ہستیوں کا مقام ہے وہ ہے حضور علیہ السلام کے غلام صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز اور روح یہ بات یاد رکھنا کہ صحابی کسے کہتے ہیں صحابی اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور آپ پر ایمان لائے اور حالت ایمان میں اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے اس شخصیت کو صحابی کہتے ہیں صحابی اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرمائی اور آپ پر ایمان لائے اور اسی ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا حالت ایمان کے اندر وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس شخصیت کو صحابی کہتے ہیں فضیلت ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اگر دیکھا جائے تو ان کے بارے میں قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد کروا ہے کہ رضی اللہ عنہم وردو عنہم اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے تو ہم میں سے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ ہم صحابہ کی طرف کسی غلطی کی کسی صحاب کی ہم نسبت کریں کیونکہ اللہ کے عالم نے اپنی پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں تو جب صحابہ اکرام کی اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام صحابہ کو احادیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو صحابہ اکرام کی عظمت ان کے بلند مقام کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں جو ہمارے اس لبس کے مطابق ہیں وہ چند ارشادات ہیں کہ میرے اصحاب کو برا بلا مت کہو تو اگر کوئی شخص اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے تو ان کے ایک مد وہ تقریباً پائیں سو پچیس گرام غلے کے برابر نہیں ہو سکتا اور ان کے آدھے مد کے برابر یہ صحیح بخاری کی کتاب الفضائل صحابہ کے اندر یہ روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں کے بعد اگر کوئی شخص اہد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کریں اور میرے غلام اگر ایک مد یعنی ایک مٹھی یعنی پانچ سو پچیس گرام اگر گندم صدقہ کریں گے جو صدقہ کریں تو تمہارا یہ اہد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنا یہ اتنی فضیلتی رکھتا جتنی حضور کے غلام حضور کے زمانے کے اندر جن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ایک مد یعنی پانچ سو پچیس گرام اب اتنی بڑی شان اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ بہترین امتی میرے زمانے کے ہیں پھر اس کے بعد کے پھر اس کے بعد کے کہ سب سے بہترین لوگ جو ہیں وہ میرے زمانے کے ہیں اور یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتخاب فرمایا اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھا ان میں سے سب سے اچھے دل حضور کے غلام صحابہ اکرام جنبان اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور پھر اللہ نے ان کا انتخاب جو ہے وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا یہ مقام میں صحابہ ہے اور میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگ ایسے مسلمان کو نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا یا اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا ہو حضور فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا یا پھر مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا اس کو آگ نہیں چھو سکتی یہ ترمزی کی روایت ہے اور حضور علیہ السلام کا آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانت ہیں جس کی بھی تم اقتطاع کروگے تو ہدایت پاؤگے اور ہدایت کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقشے پر چلنا ضروری ہے حضی طلبہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ صحابہ اکرام کی جواد اللہ کی وہ پسندیدہ جواد ہے جس نے نہائید اخلاص اور امانداری کے ساتھ دین حق کی حفاظت کی اور اسے امت کا گر پنچایا اور یہ بات صحابہ اکرام نے جس قدر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین مطین کی خاطر قربانیاں پیش کی تو کائنات کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور کے جتنے بھی غلام ہیں ہر ایک نے ایک سے بڑھ کر دین مطین کی خدمت کے لیے اور غزغان کے اندر سب نے شرکت فرمائی اور دین مطین کی سرگلندی کے لیے ہر وہ کوشش کی جس کی وہ ہمت اور تاکت رکھتے تھے اور حضور کے غلاموں نے ہر جنگ کے اندر ہر محاذ پر کفار کو ہر محاذ پر شکاست دی اور اس دنیا کے اندر دین کا بول بالا کیا حضور کے غلام سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے دور پر دیکھتے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے دور پر دیکھتے تھے تو حضور کے غلاموں نے دین کی سرگلندی کے لیے ہمہ وقت کوشہ رہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے اور طریقے پر عمل کرتے رہے اور ان صحابہ اکرام میں سے اشرہ مبشرہ ہیں اشرہ مبشرہ سے مراد کیا ہے عزیز ورمہ اشرہ مبشرہ سے مراد وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں دس کے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جمعیت کی بشارت دے دی اور جو بات میرے اقاری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبانیں حدث سے نکال دیں اور اللہ دلہ مجدہو نے قرآن مجدید درحان رشید کے اندر رشاد فرمایا کہ ان ہوا الا وہ یوہا کہ نبی جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق کرتے ہیں ان کی بات جو ہے وہ وعی کے علاوہ بات وہ نہیں کرتے ہیں اور اشرہ مبشرہ وہ عظیم مرتبت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ایک ہی مجلس میں اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی تو یہ وہ حضور کے غلام ہیں کہ جن کو جنت کے اندر بشارت ہے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی اور ایسا ممکن ہے کہ جو حضور علیہ وآلہ وسلم اپنی زبانیں اقدس سے نکال دیں اور وہ بات رہ جائی ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے تو حضرت سعید بن زید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دس آدمی جنتی ہیں ابو بکر عثمان علی زبیر طلحہ عبد الرحمن ابو بیدہ سعید بن زید اور سعید بن نبی وقع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنتی ہیں کہ یہ حضور کے غلام ہیں جن کو حضور علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جنت کی بشارتیں عطا فرمائی اور اور یہ لوگ بلکہ حضور نے خود پیچھے اس فرماں کو واضح کیا کہ جس نے حضور علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرمائی اور اس کو آگ نہیں چھو سکتی اور جس نے حضور کو دیکھنے والوں کو بھی دیکھا اس کو بھی آگ نہیں چھو سکتی حضور کے سب غلام جو ہیں وہ جنتی ہیں تو حضور طلبہ آج کے ہمارے سبق کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل فضیلت صحابہ عشر و بشرہ سے کیا مراد ہے خلدہ کے عالم سے دعا ہے جو مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیروہانے کی حمد و توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ مجھے اور رحمت اللہ حافظ موسیقی